اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من احب علی قبل اللہ عنہ صلاتہ وسیامہ وقیامہ جو علی سے محبت کرے خدا اس کے نماز کو قبول کرتا ہے خدا اس کی روزوں کو قبول کرتا ہے خدا اس کے قیام کو قبول کرتا ہے اس کے عمال کو قبول کرتا ہے قبولیت عمال کے لیے شرط علی سے محبت ہے علی کی ولایت ہے اور یہ متفقن علیہ سنی شیعہ روایات کے مسلمات میں سے احادیت کے مسلمات میں سے ہے کہ کوئی عمل ولایت ہے علی ابن عبی طالب کے بغیر قبول نہیں ہے اب ولایت کا جو مرضی معنی کرو کسی بھی معنی پر اگر شخص پورا اترتا ہو اس کے روزے قبول ہیں اس کی نمازیں قبول ہیں اس لیے کہ جو نواسب ہیں وہ کسی بھی معنی میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وَاسْتَجَابَ دُعَاءَهُ اتنی جو دعائے کر رہا ہوں یہاں اس پرانی وادی میں پیٹھ کر خدا تمام مؤمنین کے حفاظت فرمائے دوام مؤمنین کے روزوں کو قیام کو سیام کو صلاح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور وہ اس صورت میں ہوگی جب علی ابن عبی طالب سے محبت ہوگی اللہ اکبر یہاں البتہ پسینہ نہیں آ رہا ہے روایت میں رسالت محب کا ارشاد ہے کہ جو علی سے محبت کرے اللہ اسے ہر پسینے کی بھون کے بدلے میں جنت میں جنت نظیر وادی سے عرض کر رہا ہوں اور بات جب پسینے کی ہوئی ہے تو یہاں برفانی دوفان شروع ہو گیا ہے اور ہوا اور برف پڑھ رہی ہے پتہ نہیں آپ کے کیمرے میں کتنا کیپچر ہو رہا ہے ہوا چل پڑی ہے اور جو یہ برف تھی وہ آگئی ہے ہر پسینے کے بدلے میں مدینہ جنت میں پورا کا پورا شہر اَلَا وَمَنْ اَحَبَّ عَالَ مُحَمَّدٍ اَمِنَ مِنَ الْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالْصِرَاتِ اگر آلِ محمد سے محبت ہوگی تو پھر ہی تم ایمن ہو تم بچ سکو گے تم محفوظ ہو حساب کے وقت میزان کے وقت سرات کے وقت اس لیے کہ جب عمل قبول ہی نہیں ہے اس محبت کے بغیر تو اس محبت کے بغیر تو پھر ان حساب سے میزان سے سرات سے گزرنا ممکن نہیں ہے خدا ہم سب کو حب آلِ محمد پر موت نصیب فرمائے اور علی کی محبت میں اس برفانی وعدی سے ان احادی سے رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور یہاں وعدہ ہے شافع محشر کا اگر تم علی کی محبت میں مرو اگر آلِ محمد کی محبت میں جیو آلِ محمد کی محبت میں موت ہو تو انا کفیل ہو بالجنہ اس کا میں کفیل ہوں میں ذمہ دار ہوں میں اسے جنت میں لے کے جاؤں گو اللہ ومن اب غضاء محمد جا یوم القیام مکتوبا بین عینی آیس من رحمت اللہ لیکن اگر بغض کے ساتھ مرو گے تو قیامت کے دن اس شخص کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا آیس من رحمت اللہ اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو وہ قیامت کے دن اس کا مقدر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے